ہلو اسلام علیکم ایوریون کیا حالے امید سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ٹاک ہوں مزے میں صبح کے ساتھ بج رہے اور میں آئی ہوں جوب پہ تو اب میں اپنی جوب پلیس پہ انٹر ہو رہی ہوں ان کا یار انٹرنس کہاں پہ ہے کچھ سمجھ میں ہی نہیں یار میں چیک کرتی ہوں کہ کہاں پہ ہے جوب کاسو ٹائم ہو ایک ڈیر گھنٹہ لگیا مجھے پہنچنے میں اب میں اندر جا رہی ہوں سو لیٹس سی ہاو وی گو سو یہ جوب ہے میری پہ میں جو ہے نا لنچ بریک پہ آئی ہوں کچھن میں اور اپنا لنچ کر رہی ہوں چائے میں نے بنا لی ہے اور ساتھ میں بسکٹ کیوں کہ فرز بریک ہے اور میں ڈائیس پہ بھی ہوں تو زیادہ کھانا نہیں کھوں گی بس چائے اور پیوں گے اور بسکٹ کھاؤں گی اگر وائز یہاں پہ پیزا بھی ہے اور باقی ساری چیزیں بھی رکھئے بٹ میں اس وقت صرف جو ہے نا چائے کے ساتھ تھوڑے سے بسکٹ لوں گی اور ٹائم بج رہے تقریباً پونے دس بجے میں نے سات بجے سٹارٹ کیا تھا پونے دس بج رہے ہیں تو بس اب میں یہ چائے پی کے اور اپنا پریک ختم کر کے پھر جاؤں گی زبارہ بیک ٹو ورک سو یہاں پہ جو ہے نا میں دکھا رہی ہوں باہر کی طرف بارش ہو رہی تھی بہت خوبصورت اور یہ سارے ماؤنٹنز ٹائپ کے مطلب بنے ہوئے تو اوپر نیچے پہاڑیاں سی تھی اور اتنی اچھی لگ رہی تھی نا کہ بس یہ والی جگہ بہت پیاری تھی بٹ میں باہر نہیں گئی تھی کیونکہ بارش ہو رہی تھی تو میں نے وینڈو سے ہی دکھا دی تھی لیکن آگے میں نے تھوڑا سا اور بھی اس کو دکھائے ڈیٹیل میں سو یہ لاؤنج تھا وہاں پہ کچن تھا جو ویٹنگ ایریہ تھا مطلب ہم بریک وغیرہ یہاں بھی لے سکتے تھے باقی فیملیز وغیرہ آتی ہے وہ بھی یہاں بیٹھتی ہے اور اپنا چائے وغیرہ انجوئے کرتی ہے جب ملنے آتی ہے تو بہت خوبصورت یہ ایریہ بناوا تھا تو میں نے تھوڑی سی اس کے بھی ویڈیو بنائی ہمارے کام کی جائے گا اور اچھا خوبصورت چاہے نا یہاں پہ وادیا بنیں گی ہے میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں ہوتی زیادہ خوبصورت پہاڑ ہے اور اتنا اچھا لگ رہا ہے نا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پہاڑیں یہاں پہ پہاڑ ہیں دیکھیں اس طرح سے اوہ مائی گوڑ اوہ مائی گوڑ یہ دیکھیں چارے پہاڑ ادھر بنے ہوئے دور دور تک یہ دیکھیں اوہ مائی گوڑ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے آپ لوگوں نے ایسے پہاڑ کو ہی نہیں دیکھیں ہوں گے اوپر سے بارش ہو رہی ہے وہ بہت اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں دیکھیں یہ سارے پہاڑ ہیں اور اس طرح سے نیچے آپ لوگوں کو پہاڑیاں دیکھ رہی ہوگی سارے پہاڑی اتنے خوبصورت اور یہ سارے پہاڑیاں بہت اچھا ہے اس طرح سے نیچے آپ لوگوں کو پہاڑیاں دیکھ رہی ہوگی سارے پہاڑیاں خوبصورت اور یہ سارا جو ہے نا اول ڈیج ہوم بنا ون دور سے دکھاتے ہوں آپ لوگوں سو یہاں ہو رہا ہے میرا ٹی بریک یہاں میں بریانی ڈائی تھی لیکن میں نے نہیں پائی میرے لنچ بوکس میں ہی پڑی ہے اور میرے پانی اور یہ میری چائے ہے اور یہ میرا اپل ہے ابھی میں تھوڑی دیر بعد جاؤں گی بس بریک ختم ہو جائے گی جب کیونکہ میں نے اپنے لنچ بریک میں تھوڑی سی بریانی کھا لی تھی تو اب میرا پیٹ بھرا ہوئے باقی کیا ہے میرے پاس میں دیکھاتے ہوں لنچ بوکس میں ایک اورنج ہے میرے پاس اور ایک کھجور ہے یہ دیکھیں ایک کھجور ہے ایک اورنج ہے یہ واپسی کے راستے میں جاسے ہوئے کھاؤں گی کیونکہ مجھے لیٹ ہو جائے گا تو میں ڈینر تو کرنی پاؤں گی تو بس کوئی میں سے کچھ کھا جوں گی ایک میں نے لنچ پہ ٹپن کھا دی کر دیا دو کے رکھ دیا اور بس یہ میری چائے چائے میں ہر بریک میں پیتے ہوں اور اپل کھا رہی ہوں اور یہاں پہ آپ لوگ میں شکل دیکھ سکتے یہ دیکھیں کیونکہ میں نے وہ ماسک اور فیر تھی پہنی ہوئی تھی کیونکہ یہ جو ہے نا ہسپیٹل ہے تو یہاں پہ اس طرح سے تو چلے گا پوری پروٹیکشن کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ کووٹ کے کیسز بغیرہ پھیر آ رہے ہیں تو بس لوگ کہتے ہیں کہ آور سیز جاؤ تو وہاں پہ فری میں درختوں میں پیسہ لگا ہوتا ہے بس اتار اتار کے پھینک کرو ان کو پتہ نہیں ہے کہ صبح پانچ بجے اٹھنا پڑتا ہے اور بارہ بارہ گھنٹے کی دزد گھنٹے کی شفٹ کرنی پڑتی ہے اس کے بعد کہیں جا کے جو فیسیلیٹیز ہم لوگوں کے سامنے شو ہوتی ہے کہ ہم اپس کتنی فیسیلیٹیز ہیں ہم یہ کر رہے ہم وہ کر رہے تو آپ لوگ کو پتہ ہے کہ فری میں تو کچھ نہیں ہوتا ہر کچھ بھی پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے قربانی دینی پڑتی ہے تو بس میں آپ لوگوں کے ساتھ آگے و لوگ میں بھی ڈسکس کرتی رہوں گی ساتھ ساتھ یہاں کی لائف کے بارے میں یہاں کے چیلنجز کے بارے میں اور کیسے آپ لوگ جو ہے ترقی کرتے ہیں کیسے آپ زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹ ویزا سے اور کیسے آپ آہستہ آہستہ اوپر جاتے رہتے ہیں تو بس انشاءاللہ ضرور میں آپ لوگوں کے ساتھ ساری چیزیں ڈیٹیل میں شیئر کروں گی تو آپ لوگ انتظار کرتے رہی سب لوگ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ لوگ کو ایسی ہی ویڈیو دیکھنی ہے اس ٹیلی کے بارے میں جاننا ہے ہمارے لائف ٹائل کے بارے میں جاننا ہے اور کوئی بھی کوسٹین ہو کوئی بھی کامنٹس ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے بس میرا بریک ختم ہونے والے میں جلدی سے کھا پی لوں ہیلو ایبری وان سو آج تو میرے ساتھ بہت ہی دیدہ بلنڈر ہو گیا کیوں میں نے اپنے شیفٹ ختم کی جوب کی سات بجے صبح سات بجے شروع کیا تھا اور ابھی شام کو سات بجے ختم کیا لیکن میرا موبائل ڈیڈ ہو گیا فون جو جس میں انٹرنیٹ اور میرا نمبر وغیرہ ہے وہ فون ڈیڈ ہو گیا تو ہوا کچھ یوں کہ جہاں میں آئیوں وہاں بہت عجیب راستے میں آپ کو دکھاتے گئے ہوں اتنے اندھیرے جو میں آپ کو بتایا تھا جنگل سے تھا تو اب ہوا کیا کہ وہاں سے میں بغیر فون کے باہر نہیں جا سکتی میں نیویکیٹر لگاؤں گی تب ہی میں واپس جا پاؤں گی سو اس وجہ سے جو ہے نا اب میں آدھے راستے تک گئی لیکن مجھے کوئی راستہ دکھائی نہیں دی اپنے گھر کی طرف جانے والا تو میں اب واپس آ گئی ہوں اور یہاں پہ موبائل اپنے جہاں پہ جو پلیس تھا میں نے موبائل چارجنگ پہ لگایا ابھی 50% ہوگا ابھی لگے آل ریڈی ساڑھے ساتھ بج گئے ہیں تو میں پھر بھی یہاں پہ ویٹ کر رہی ہوں تو تقریبا آئی تنگ آٹھ سو آٹھ بجے تک میرا موبائل چارج ہو جائے گا یا 50% اس کے بعد میں یہاں سے نکلوں گی تو یہ ہوا میرے ساتھ آج بہت ہی بورا ٹائم بھی ویسٹ ہوا اور اتنا ڈر لگ رہا تھا مجھے جب میں آتے راستے تک گئی مجھے کوئی راستہ دیکھنے رہا تھا جنگل ہی جنگل تھا تو میں واپس آ گئی ہوں یہاں پہ کہ اٹلیس یہاں سے جو ہے نا مجھے کوئی پرابلم تو نہیں ہوگے تو کبھی کبھی جو ہے نا انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں تو پھر ایسے ہی بلنڈرز ہو جاتے ہیں تو نیکس ٹائم سے میں ضرور 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 چارجر لائے کروں گی اپنے ساتھ تو آپ لوگ بھی پلیز اپنے ہی ان ساری چیزوں کا دھیان رکھا کریں جب بھی کبھی گھر سے نکلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ موبائل میں چارجنگ حالی کہ میں چارجر کا اتار لائی تھی لیکن ڈوک لانا بھول گئی تھی تو اور مجھے تھا کہ میرے کار میں چارجر ہے لیکن جب کار چارجر میں نے لگایا تو وہ جو تار تینا چارجر کی کیونکہ میں پس آئی فون تیٹین ہے تو اس کی چارجر کی جو وائر ہے نا وہ پتلی ہوتی ہے جو کار کی ہوتی ہے وہ موٹی ہوتی ہے جو پرانی والی ہوتی ہے آئی فون ایس سیون ایٹ کی تو بس آج تمہیں شکر ہے کہ مجھے واپسی میں دوبارہ مطلب میں تھوڑا ہی آگے گئی تھی اس لئے میں اپنے جوب پلیس پر واپس آگئی کیونکہ یہاں میرا پہلا دن تا جوب کا اس لئے مجھے نہیں پتا یہ ایڈریس اور میں بہت دور سے نیویگیٹر لگا کے یہ آئی تھی جوب پہ تو آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ اسٹریلیا میں رہنے کے مزے ہی مزے ہیں اور سب کچھ ہرا 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 برا دکھتا ہے نا تو یہاں ہمیں کتنی پرابلمز ہوتی ہیں اور کتنی میند کرنی پڑتی ہے یہ ہم ہی جانتے کوئی بھی دھک کو سمجھ نہیں سکتا کہ اپنے بچوں کو گھر پہ چھوڑ کے اور ان کیوں ظاہریں بارہ بارہ کی گھنٹے کی شیفٹ اور دس گھنٹے کی شیفٹ کرنا اور پھر اپنا لائف سٹائل منٹین کرنا کتنا مشکل کام ہے ہر کسی کو تو بس یہی دکھائی دیتے کہ بھئی ان کے پاس یہ چیز لے لی انہوں نے آئی فون لے لیا یہ لے لیا وہ لے لیا so that's the truth اور یہ ریالٹی ہے ٹھیک ہے آسٹریلیا میں چاہے آپ لندن میں رو آسٹریلیا میں رو کینیڈا میں رو سویزر لینڈ میں رو جہاں مرد دی رو تو ابھی میں اندر بھی واپس نہیں جا سکتی کیونکہ مجھے allow ہی نہیں ہے اندر واپس جانا شیفٹ کے بعد because کہ یہاں پہ جو ہے نا جو old age people ہوتے ہیں نا تو ان کو look after کرنا ہوتا ہے تو ان کو کوئی بیماری نہ لگ جائے خدا نفستہ یہ کچھ تو اس لئے کسی کو بھی allow نہیں ہوتا اور یہ دیکھیں یہاں کا outside کتنا زیادہ خوبصورت ہے garden بناوا ہے area یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے but یہ جو ہے نا پہاڑی سا علاقہ ہے ہمارے گھر سے تقریباً 70 km ہے تو میں صبح تو آرام سے آگئی تھی کیونکہ روشنی تھی اور navigator لگایا اور آگئے تو ابھی بھی navigator لگاؤں گی انشاءاللہ آرام سے چلی جاؤں گی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا but still جو ہے نا what's the only problem is کہ مجھے ویٹ کرنا پڑے گے تو کوئی بات نہیں میں late چلی جاؤں گی گھر لیکن at least safe چلی جاؤں تو یہی بہتر ہے تو میں نے اپنے husband کو تو یہاں سے call کر لیے کہ all good ہے تو بس انشاءاللہ کل پھر میں rest کروں گی سارا دن کیونکہ آج میں نے کر لی اپنی shift جتنی کرنی تھی تو چلیے پھر میں آپ لوگ کو ایسے ہی نئی نئی update دیتی رہوں گی تو آپ لوگ بلوگ دیکھتے رہے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیے ملتے ہیں ہم کیونکہ میں ابھی گر جاؤں گی تو بہت لیٹ ہو جائے گا تو پھر آپ لوگ ضرور ضرور please چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولے تو ایسے ہی نئی update کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ethnic fashion by karen کو facebook پہ instagram پہ youtube پہ ڈک ٹک ٹوک پہ جہاں مرضی آپ کو ethnic fashion اور بیوڈیوڈیوڈا ہے کرنا thank you so much